امریکہ فتح کرنے کے بعد نکہ خیر خریت سے وطن واپس آ چکا ہے واپسی پر اس کا بڑا پور جوش اور آپ کہہ لیں کہ بڑے ڈھول باجوں اور ہار کے ساتھ استقبال ہوا اور اس نے وہ جو ساری قصر تھی امریکہ والی کہ وہاں پر تو کسی نے لفٹ نہیں کرائی لیکن اس نے امریکہ پاکستان میں اپنی واپسی پر استقبال کا جو ہے وہ اچھا انتظام کا رکھا تھا پارٹی کے سارے وزراء جو ہے وہ ایک کتار میں کھڑے تھے سب کے ہاتھوں میں ہار تھے اور اس کتار میں سب سے آگے اس شخص کو کھڑا کیا تھا جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے سنت جافتہ ناہل ہے میری مراد ہے جہاں گے تریم سب سے پہلے اسے یہ موقع دیا گیا کہ وہ نکے کے گلے میں ہار ڈالے اور اسے کامشاب دورے کی مبارک بات دیں جیسے ہی جہاں گی تری نے ہار ڈالا کسی نے کوئی اس میں مضامت نہیں کی اور آگے بڑھ کر پھیل کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن اس کے بعد تو پھر جیسے پارٹی کے لوگوں میں آپس میں مقابلہ ہو گیا کہ اب جو ہے اگلا ہار جو ہے وہ امران خان کی گلے میں کون ڈالے گا اور شفقت محمود اور جو ایک ان کے سرور خان وزیر ہیں ان میں تو بقاعدہ ہاتھا پائی ہو گئی اس بات پر کہ میں ہار ڈالوں گا یا وہ ہار ڈالیں گے میں دیکھ کر مجھے ہنسی آئی کہ نکا ایسا کیا کام کر کے آیا ہے کوئی حاج کر کے آیا ہے یا عمرہ کر کے آیا ہے دھیاتوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی دبائی سے یا ادھر سے کمائی شمائی کر کے واپس آتا ہے تو پھر پورا گاؤں جو ہے وہ اس کے استقبال کے لیے گاؤں سے باہر آ جاتا ہے اور ڈال باجے لے کر اور خوب وہ جو ہے ناشتے گاتے ہیں نکا چودری جو ہے وہ دبائی سے واپس آ رہے ہیں ایسا ہی منظر جو ہے وہ پاکستان کے ائرپورٹ پر تھا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر نکا خود بھی بہت خوش تھا اور اس خوشی میں اس نے جو تفسرہ کیا وہ کچھ یوں تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کب جیت کر آ رہا ہوں باپسی کے اس سفر میں امران خان اکیلہ تھا اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ ابھی دکھائی نہیں دیئے وہ غالباً ابھی امریکہ میں ہی ہیں کیونکہ ابھی دورے کے جو اصل مقاصد ہیں وہ تو ابھی پورے ہونے ہیں جو شو وزنس والا کام تھا وہ سارا چونکہ نکے سے انہوں نے کروا لیا تھا فوٹو شیوٹ بھی ہو گئی ٹرم کے ساتھ میٹنگ کے دوران امران خان نے ہر طرح کی یقین دہانی کروا دی کہ اب آپ ہمیں دوبارہ موقع دیں تو ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور اس بار جو ہے وہ جو میں کمیٹمنٹ کر رہا ہوں وہ پاکستان زیادر پوری ہوگی کیونکہ میں پاکستان آرمی کی طرف سے جو ہے بات کر رہا ہوں آج کا دن جو میں سیاہ کے طور پر منائے جا رہا ہے کیونکہ ایک سال پہلے پاکستان میں جو ہے وہ فوج کی مدد سے الیکشن جیتا گیا تھا اور ملک میں سیویل ان مارشلہ جو ہے وہ لگایا گیا تھا اب لوگ اس مارشلہ سے تنگ تو بہت آئے ہوئے ہیں حالات اب کافی بگڑ چکے ہیں لوگ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک اپوزیشن اس معاملے میں کوئی واضح جو ہے وہ پلان نہیں بنا رہی ابھی تک وہ صرف حکومت کو جو جج کی اور دوسرے لوگوں کی جو ٹیپس ہیں ان کے حوالے سے صرف اشارے دی رہی ہیں لیکن انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے نہیں مانتے ہیں آپ کو عملی جد و جہد کرنی پڑے گی لوگوں پر اعتماد کرنا ہوگا اور پاکستان کے لوگوں پر یقین رکھیں کہ جب آپ کال دیں گے تو یہ باہر نکلیں گے اس لیے اگر لیڈرز کے ذہنوں میں ایسا کوئی خیال ہے شبہ ہے کہ اگر وہ باہر کال دیں گے لوگ نہیں آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے لوگ جو ہیں وہ باہرانے کے لیے تیار ہیں آپ انہیں اسرکوں پر لائیں اور پھر اس کے بعد دباؤ ڈال کر جو ہے وہ اپنی بات منوائیں اور پاکستان کو اس جو قبضہ گئیں گے اس سے جان چھڑویں اور اب مجھے آپ اجازت دیں جاتے جاتے میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا جو RMTV لنڈن ہے یوٹیوب کا چینل اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کریں تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر آپ یہ ویڈیوز فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارا پیج کھریان کھریان اسے لائک کر لیں تو اس طرح ہماری یہ ویڈیو ملاقات جاری رہے گی اب مجھے اجازت اللہ حافظ